قرآن جس سورت سے شروع ہوتا ہے آج بات کریں گے سورہ فاتحہ اس کا مقام مزول کیا ہے اکثر علماء کے نزدیک سورہ فاتحہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی امام مجاہد رحمت اللہ یہ طرح نے فرماتا ہے کہ سورہ فاتحہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی اور ایک کال یہ بھی ہے کہ سورہ فاتحہ دو مرتبہ نازل ہوئی ایک مرتبہ مکہ پاک میں دوسری مرتبہ مدینہ منورہ میں اچھا اس میں آیات کلمات اور حروف کی تعداد کیا ہے اس سورت میں ایک رفو ہے سات آیتیں ہیں ستائیس کلمیں ہیں اور ہنڈرڈن فورٹی حروف ہیں ایک سو چالیس حروف ہیں سورہ فاتحہ کے اسماں بہت سارے اس کے نام ہیں اور اس کی وجہ کیا ہے سورہ فاتحہ سے قرآن پاک کی اطلاوت کی جاتی ہے شروع کی جاتی ہے اسی سورت سے قرآن پاک لکھنے کی اطدا کی جاتی ہے اس لیے اس سے فاتحہت القتاب یعنی کتاب کی اطدا کرنے والی بھی کہتا ہے اچھا اس سورت کی اطدا الحمدللہ سے ہوئی اسی مناسبہ سے اسے سورہ حمد یعنی وہ سورت جس میں اللہ تعالیٰ کی حمد دیان کی گئی یہ بھی کہتے ہیں سورہ فاتحہ قرآن پاک کی اصل ہے اس منافر اسے ام القرآن اور ام القتاب بھی کہتا ہے اور آگے چلتے ہیں یہ سورت نماز کی ہر رکعات میں پڑھی جاتی ہے اور یہ سورت دو مرتبہ ناظر ہوئی ہے اس وجہ سے اسے یعنی بار بار پڑھی جانے والی یا ایک سے زائد مرتبہ نازل ہونے والی سات آیتیں کہا جاتے ہیں اچھا دین کے ملیادی امور کا جامع ہونے کی وجہ سے سورہ فاتحہ کو سورہ کنز سورہ وافیہ سورت القافیہ بھی کہتے ہیں اچھا شفا کا باعث ہونے کی وجہ سے اس سورت کو سورت شفا اور سورت شافیہ بھی کہتے ہیں اچھا دعا پر مشتمل ہونے کی وجہ سے سورت دعا سورت سوال یہ کتنے نام ہے سورت کے اور اتنی مختصر سورت ہے اور ناظرین ابھی آپ نے اس کی فضائل سننے یقین کریں آپ فضائل پڑھیں گے نا یا سنیں گے تو آپ کا جی چاہے گا جب مجھے موقع میں نے سورہ فاتحہ پڑھ لیگا اچھا عرب لوگوں میں میں نے یہ دیکھا آپ کو بھی ہوا ہوگا اتفاق کہ وہ بات بات پر ملکے کہتے ہیں فاتحہ پڑھ لیگا تو فاتحہ دعا میں بار بار پڑھنا اور کسی نیت کے ساتھ پڑھ رہا سبحان اللہ یہ بڑا اچھا معمول ہے اب چند میں ایک دو حدیثیں بھی سنا دیتا ہوں تاکہ وزید سورہ فاتحہ کے فضائل بلیسنگز پتا چل رہا ہے پہلی حدیث بخاری شریف کی حضرت ابو سعید بن معلہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نماز پڑھ رہا تھا تو مجھے نبی پاک علیہ السلام نے بولایا لیکن میں نے جواب نہ دیا جب نواز سے فارغ ہو کر پیارے آقا علیہ السلام کی خضرت میں حاضر ہوا تمہیں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ رہا پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے یہ نہیں فرمایا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم اللہ اور اس کے رسول کی مارگاہ میں حاضر ہو جاؤ جب وہ تمہیں ملائیں پھر ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں تمہارے مسجد سے نکلنے سے پہلے قرآن تریم کی سب سے عظیم صورت نہ سکھا دی سب سے عظیم صورت پھر آپ علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑ لیا جب ہم نے نکلنے کا ارادہ کیا تو میں نے عرض کی حضور آپ نے اس فرمایا تھا تو کہ میں ضرور تمہیں قرآن مجید کی سب سے عظمت والی صورت سکھاؤں گا تو نبی پاک نے فرمایا وہ صورت الحمدللہ رب العالمین ہے یہی سبعہ مسانی اور قرآن عظیم ہے جو مجھے عطا فرمایا قرآن کی عظیم تریم صورت میرے عطا علیہ السلام نے فرمایا لہرال اس کے بہت سارے فضائر ہیں جو لوگ بیمار ہیں پریشان ہیں ذرا غور سے سنیے نبی پاک فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ ہر مرز کے لئے شفاہ آپ سورہ فاتحہ پڑھ کے کسی مریض پر دم کر دیں اپنے اوپر دم کر دیں مریض خود پڑھ لیں مریض خود پڑھ لیں پانی پر دم کر کے پی لیں تو انشاءاللہ امراض سے اس میں شفاہ ٹاپکس بہت سارے ہیں اس کے ایک دو عرض کر دیتا ہوں اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی حمد و سنا کا بیان ہے اللہ تعالیٰ کے رب ہونے اس کے رحمان و رحیم ہونے نیز مخلوق کے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور قیامت کے دن ان کے آمال کی جزا ملنے کا ذکر ہے صرف اللہ تعالیٰ کے عبادت کے مستحق ہونے اور اسی کے حقیقی مددگار ہونے کا تذکرہ ماشاءاللہ سورہ فاتحہ کی کیا بات ہے میں بھی نیت کروں اور آپ بھی نیت کریں کہ جب جب موقع ملے گا اصلاح دو منٹ لگتے ہیں بلکل حسین آسانی سے پڑھ سکتے ہیں پڑھتے رہے ہیں یاد بھی ہوتی ہیں بچے بچے کو یاد ہوتی ہیں یاد ہوتی ہیں تو کیوں نہ اس کا ورک کرتے ہیں سبحان اللہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اسلام کی کوشش کر رہی ہے انشاءاللہ عزوجل